الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رب اشراہل صدری ویسر لی عمری وحلال اقدات مین لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ویسر 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 خیر تو کل ہم نے کوشن نمبر آٹھ تک کمپلیٹ کیا تھا یہ لسن نمبر نائنٹین ہے آج ہم کوشن نمبر نائن کو شروع کر رہے ہیں یہ ایک اس کا تو ایک حساب نے پڑا ہے اس کو اچھن کا لیکن آج ہم کچھ ایک اور ڈیمنیشن سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ قد فاتت ک دروسن قد فاتت ک دروسن فات ایک فعلی ماضی ہے اس کے ساتھ جب قد آتا ہے تو انگریز میں بولتے ہیں تو لیکن عربی میں کہیں گے تو اس سے ایک تاقید سے پائدہ ہو جاتی ہے جب قد فعلی ماضی پر داخل ہوتا ہے افادت التاقید یہ تاقید کی معنی پائدہ کر دیتے ہیں تاقید کا فائدہ دے رہا ہے ایروپلین پہنچ چکا ہے ایروپلین پہنچ چکا ہے یعنی آپ تاقید سے کہہ رہے ہیں قد فوتی ہے بیب المکتب ہے مکتبہ جو ہے لیبریری کا دروازہ کھل چکا ہے لیبریری کا دروازہ کھل چکا ہے ٹھیک ہے نا تو قد جب آگیا پھوتی ہے فعلی ماضی چاہے پھر مبنی للمعلوم ہو یا مبنی للمجھول ہو تو دونوں صورت میں یہ تاقید کے معنی دے گا لیکن اگر یہی قد فعل مدائرہ پر داخل ہو تو کیا ہوگا کہ یہ اس وقت بھی تاقید کے معنی دے گا نہیں نہیں تو افادت یہ کیا فائدہ دیتا ہے نمبر ایک شکا والاحتمال possibility کا یا شکا جو ہے یہ دیرے فائدہ دیتا ہے جیسے قد یعود المدیر قدن قد یعود یا یعطی المدیر مدیر کل آ سکتا ہے قد کل آنے کی possibility ہے قد یعنی جب انگلیش میں کہیں گے میں یا مائٹ کے معنی میں آتا ہے and the principle may come tomorrow the principle might the principle might come tomorrow قد یعند esperando قد یعند唛 المدمش قد یعند ذرو Серل مش لڑ مدیر اور کرتی قد یعنی جوолод اللے تو ایک معنی یہ ہو گیا جب قد فیلم مزارہ کے ساتھ آتا ہے تو ایک تو یہ شک اور احتمال کا یعنی آپ کو پوری یقین کے ساتھ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل کل آ جائے گا آپ کہتے ہیں قد یعود ممکن ہے وہ آ جائے اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے اس میں جب قد فیلم مزارہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہی تقلیل کے معنی دیتا ہے تقلیل کبھی کبار ایسا بھی ہو سکتا ہے قد ینجحو الطالبو القسلانو قسلانو means lazy lazy student بھی کبھی کبار کامیاب ہو جاتا ہے it is very very rare but sometimes it may happen چاہے کسی بھی طریقے سے sometimes it may happen کہ lazy student بھی کامیاب ہوتا ہے بھی پاس ہوتا ہے قد ینجحو الطالب یہاں پاس ہونے کا مطلب ہے کامیاب ہونے کا مطلب یہاں اگزام میں کامیاب ہوتا ہے قد نے یہاں فیلم مزارہ کے ساتھ مل کر تقلیل کا معنی پائدہ کر دیا کس کا معنی پائدہ کر دیا تقلیل کا معنی پائدہ کر دیا تقلیل کا معنی اس نے پائدہ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں اس نے تیسرا پوائنٹ بھی جکھایا ہے لیکن کتاب پر تیسرا پوائنٹ نہیں ہے تیسرا پوائنٹ یہاں ہے تحقیق کے معنی بھی کبھی کبھی پائدہ کرتا ہے جیسے قول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ جو ہے ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک قول ہے قد نعلم انکا لیحظنوکا اللذی یقولو قد نعلم ہاں ہاں تقیق ہم جانتے ہیں ہم ہم جانتے ہیں کہ انکا لیحظنوکا کہ آپ کو بہت جو ہے گمگین کر دیتا ہے اداس کر دیتا ہے اللذی وہ چیز یقولون جو کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا جو یہ کفار ہے جو یہ جن کی طرف اس آیت میں اضافہ یہ مطلب یہ ہے کہنا میں اشارہ ہے مجھے چونکہ یہ ذہن میں نہیں ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلکل اس چیز واضح فتح ہے اس کو بلکل تحقیقا اس کو پائی ہے مطلب یہ چیز تو کلیر ہے اس کے پاس کہ آپ کو یہ چیز جو ہے ناپسند ہے آپ کو یہ چیز جو ہے گمگین کر دیتی ہے اداس کر دیتی ہے تو تینوں معنی میں آ گیا یہ ٹھیک ہے نا جو سر شباش تو یہ قد کے استعمال کے لیے ہے قد جب پھیلے ماضی کے ساتھ آتا ہے اور پھیلے مدارہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ کیسی معنی دیتا ہے آپ کو اچھ نمبر ٹیم کو دیکھیں زو قربا آپ نے پڑا زو قربا من سمپلی ریلیٹیوز رشتہ دار زو قربا رشتہ دار ریلیٹیوز زو جو ہے یہ زو کی جمع ہے اور اس کا پلورل ہے زو زو کا جمع کیا ہے زو کہتا ہے یعرب اعراب الجم علمدقر اسالیم اس کو جمع مذکر سالیم کا عراف دیا جاتا ہے اس کا عراف دیا جاتا ہے جمع مذکر سالیم کی تا ہے یعنی جمع مذکر سالیم کو کیا کرتے ہیں ہم اگر آپ کے باتے مسلم اوڑ ہے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو سندنس میں آپ کہتے ہیں جاء المسلمون مسلمان آ گئے پھر آپ کہتے ہیں رائے تو میں نے دیکھا یہاں آپ نے رائے تو پھائل پلس فائل اور المسلمین مفیول بھی ہے مفیول بھی کو آپ نے یہاں یہاں کے ذری assort لکھا نصب کے ذریعہ نصب کو آپ نے یہاں کیسے دے دیا پھر اسی طرح کہتے ہیں سلم تو علی سلمت على مسلمین یہاں بھی علا عرف جر آگیا اور المسلمین مجرور اس کو ہم نے جر دے دی بزریا ہم نے اس کو یہ آگئی یہی معاملہ جو ہے زو کے ساتھ یعنی پلورل جو ہے زو اس پلورل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں زو القربہ احق بمساعدتک مساعدت ان کا اللہم نے پڑھا مفاعلت ان کے وزن پر یعنی مصدر ہے مصدر ہے نا احق بمیند مور ڈیزرون زو القربہ لیٹیوزار مور ڈیزرون تو یور اسسٹینس مساعدت ان میند ایسسٹینس آپ کی مدد کے زیادہ حق دار وہی ہے آپ کی رشتہ دار آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سر ارناٹ اچھا اس ور کو آپ سمجھ رہے ہیں مساعدت تو یہاں دیکھئے زو جو ہے زو جو ہے یہ مرفوع ان بل واو لمیدہ یہ مفتدہ ہے مفتدہ مرفوع ہوتا ہے تو اس یہاں واو لگا دیا زو خلیر ہو گیا دوسرا دیکھیں جالس 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 زویل علم زویل علم جالس یہ بھی یہاں فائل کے مطلب یہ ہے سیگہ ہے یہ سواری وزن ہے مین بابی جالس یجالس و مجالس ان کے ساتھ جو ہے بودو باش رکھنا ان کے ساتھ اتنا بیٹنا رکھنا ان کے ساتھ کشمین و جزان پہچاند تھا یہ دیکھو یا لکھا گیا آپ سمجھ رہے ہیں جی سر یہ تو میرا بھی کوچھن تھا کہ میں آپ کو یہ پوچھوں کہ علیف کہاں گیا چونکہ جب ہم نے وہ پڑھا ہے نا زو یعنی اسمہ ایک ہمسہ یہ سر کوئی کوچھن ہے نا آپ کا جی سر وہ ہم نے اس وقت سنگلر کا پڑھا تھا پلوریل کا نہیں پڑھا تھا اس وقت ہم پلوریل پڑھ رہے ہیں اس کا اس وقت ہم پلوریل پڑھ رہے ہیں جیسے اس میں آپ ایک ورٹ پڑھتے ہیں اب ان اب اب ان کی جمع کیا آتی ہے آبا 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 آن artist آبا آبا آن آتی ہے نا جس طرح ہم عرب دیتے ہیں کیا جس طرح آپ ان کو عرب دیتے ہیں نہیں فلورل کو تو اپنا عرب ہے اکھون کی جمع کیا ہے اکھون کی طرح آتی ہے کیا ان کا عرب اکھون کی طرح آتا ہے کیا نہیں Jáan بھی ضوو تو ہم نے سمیلر میں پڑھاتا تھا وہاں یہاں ہم ضو کی جمع پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ زہو کی جمع جو ہے زہو اس کا اعراب جمع مذکر سالم کی طرح آتا ہے ہے ہاں تو یہ ہے پوائنٹ یہ کلیر ہو گیا نہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ہاں تو اس لئے زہوال قربہ جب اس نے کہہ دے یہ فائل تھا تو یہ سوری یہ تو مفتدہ تھا مفتدہ مرفو ہوتا ہے تو واو کے ذریعے لکھا گیا جالس فیل فیل فائل زہوال علمی یہاں تو منصوب ہے یہ سوری مفہول ہے مفہول منصوب ہوتا ہے تو منصوب نصب یا کی ذریعے دی گئی زہوال علمی ٹھیک ہے اب تیسری مثال دیکھیں یہ ہیں سرورنٹس کے کوارٹرز یا سرورنٹس کے ہوسٹلز یا گھر مگر کن سرورنٹس کے زہوال آئلات سرورنٹس ہیوگ فیاملیز سرورنٹس ہیوگ فیاملیز سرورنٹس وید فیاملیز یعنی جو بچے بچے تو یہاں نہیں یہاں مراد ہے مطلب یہ سکالرز کا ہم کہیں گے چونکہ جب سرورنٹس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی تو فیاملیز نہیں ہوتے ہمارے ہیں تو جب بڑا بڑے ہوتے ہیں کوئی مطلب یہ پی جی وغیرہ یا پی ایس ڈی میں ہوتے ہیں سرورنٹس کچھ لوگ ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے لئے الگ جو ہے وہ ہوسٹلز کا انتظام ہوتا ہے اس لئے کہتا ہے ہاں بھی یہ ہے مساکن طلاب سرورنٹس کے مساکن مگر کن سرورنٹس کے زویل عائلات جو فیاملی والے شباز تو یہاں دیکھیں مساکن مضاف مضافن الہ اور اس مضافن الہ کی صفت ہے یہ زویل طلاب مضافلہ زیر والا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی زیر والا مجرور بھی لیا یہاں بھی چرک ایسے لگائی گئی یا کے ذریعے سے زویل عائلات جیسے شباز اب اسی زوو کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی سیکھیں وہ ہے اولو ومثل زوو اولو معنان وعرابن معنان کے حوالے سے بھی یہ اسی کے برابر ہے اور عراب کے حوالے سے بھی دونوں اعتبار سے زوو کے برابر ہے یعنی اولو الالباب بھی ہم کہتے ہیں عقل والے ذو الالباب بھی کہیں گے عقل والے ذو القربہ رشتہ دار اولو الارہام بھی رشتہ دار سمجھ رہے ہیں نا معنی اور یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں تقریبا تقریبا لیکن کسی کو تو زیادہ وہ ہے کسی کو یہ کم ہے لیکن زوو اور اولو جو ہے ایک ہی معنی میں وہ والے یا یہ مطلب پوسیسنگ یہ دیس دیس قولیٹی ہے پھر ہیونگ دیس ٹھنگ وگرہ پھر سورت النمل پھر سورت النمل سورہ نمل میں ایک آیت آگئی ہے قالو انہوں نے کہا نحنو ہم ہیں اولو قوتن قوت والے اولو قوتن قوت والے اولو باسن شدید اور شدید باس والے باسن کہتے ہیں جنرلی ہم کہتے ہیں لا باسا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے باسن مینس قوت باسن مینس اصل میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے باسن مینس جنگی قوت ہم اولو باسن ہم شدید جنگی قوت رکھنے والے لوگ ہیں والعمر علیق مگر فیصلہ تو آفی کا ہے رائی تو آفی کی ہے آپ فیصلہ کر دیجی یہ وہ آیت ہے جہاں حضرت سلیمان نے ملکہ بلکیس کو وہ خط بھیجا تھا کہ یا تو مسلمان ہو کر میرے مطلب یہ تابع ہو جاؤ یا پھر ہم آپ کے اس پہ چڑھائی کریں گے آپ کی اس ملک پہ ملک سب آجائد اس کا نام تھا تو بلکیس نے کیا کیا بلکیس نے اپنے جو ہے وہ بلکیس جو ہے مطلب وہ تو کوئین تھی اس علاقے کی اس ملک کی تو اس نے اپنے پارلیمنٹیرین کو اپنے وزیروں کو اور اپنے جو ہے ان کو بلایا ان کو کہا کہ بھئی مجھے مشورہ دے دو میرے پاس ایک خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے تو پھر ان لوگوں نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا کیا کالو نحنو اولو قوتن و اولو بأسن شدیت ہم تو قوت والے ہیں اور جنگی سلو سامار جنگی جذبہ اور جنگی قوت رکھنے والے لوگ بھی ہیں مگر اس کے بعد والامور الائک آپ جو فرمائی ہم وہی کریں گے تو ہمیں اس آیت کی تشریح نہیں پڑھانا یہاں مقصود نہیں ہے وہ آپ انشاءاللہ تفہ سیت سے دیکھیں گے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اولو اور اولو یہاں دونو دیکھو کالو انہوں نے کہا نحنو نحنو ہم ہیں اولو قوتن یہاں بھی اولو آ گیا کیونکہ نحنو جو ہے یہ اولو نحنو مفتدہ ہے اور اولو قوتن اس کی خبر ہے خبر بھی پیش والی ہوتی ہے تو اولو آ گیا پھر آ گیا و اولو بأسن شدیت یہاں پھر وعو عاطف تو یہ اس پر ماتوف ہے پھر سے یہ پیش والا آئے گا تو یہ بھی پیش بھی یہاں وعو کے ذریعے لکھا گیا اولو بأسن شدیت تو دونوں جگہ جو ہے وعو کے ذریعے سے ہی اس کو لکھا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے آج تک یہ پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کو رفا بل وعو دی جاتی ہے اور نصب وجر بل یا اب اس کے ساتھ دو اور ناؤنس کا اضافہ کیجئے وہ کیا ہے ایک تو زوو اور دوسرا ہے اولو ان دو کا اضافہ کیجئے تو آج کے بعد آپ کہیں گے جمع مذکر سالم اور زوو اور اولو یہ تین جو ہیں ان کو رفا دی جاتی ہے بل وعو اور نصب اور جر دی جاتی ہے بل یا تو آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا شباز یہ ایک پوئنٹ تھا بہت امپورٹنٹ جس کو اللہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب قوچ نمبر 11 پہ آئیے یہاں بھی ایک ایسا پوئنٹ جو آپ نے پڑا ہے لیکن شاید اس کی طرف آپ نے دیان تو نہیں دیا ہوگا اس لئے آج ہم اس کو نئے سری سے ریپیٹ کر دیں لیکن تھوڑا اس میں ایک اور ڈیمیشن ایڈ کر دیا ہے کیا تھا ہے آپ جانتے ہیں انہ لیکنہ من اخوات انہ کہ لیکنہ جو ہے یہ کیا ہے انہ کی اخوات انہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہی کام کرے گا جو انہ کرتا ہے وہی لیکنہ بھی کرے گا انہ کا کام کیا ہے انہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے ایک کام تو جملہ اسمیہ کے مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر اس کو منصوب بنا دیتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو مرفوع کر دیتا ہے یہی ہے نا اس کا کام تو لیکن نبی ہی کام کرے گا لیکن نبی ہی کام کرے گا تقول آپ کہتے ہیں حامد مہنتی ہے لیکن لیکن صدیقہ 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 جی سر کاف کو زبرولہ بنا دیا نا اپنے اسم کو منصوب بنا دیا لیکن صدیقہ لیکن اس کا دوست قسلانو لیکن لیکن اسم صدیق ہے تو اس کو نصب منصوب بنا دیا اور لیکن کی خبر جو ہے قسلان ہے اور اس کو مرفوع بنا دیا لیکن صدیقہ قسلانو قسلان کلیر ہو گیا جی سر اب مگر پوئنٹ جو سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے ازا خفیفت لیکن لیکن جب خفیب بنایا جاتا ہے خفیب مطلب نون کے اوپر جو ہے یہ تجدید اور زبر ہٹا کر وہاں سکون رکھا جاتا ہے تو بنتا ہے لیکن کیا بنتا ہے لیکن 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 یہ بنتا ہے لیکن نون ساکن آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں جی سر ازا خفیفت لیکن جب لیکن کو خفیب بنایا جاتا ہے ہلکا کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر نون کے اوپر سے تجدید اور زبر ہٹا دی جاتی ہے اس کو نون کے اوپر جو ہے سکون لگائی جاتی ہے تو بنتا ہے لیکن اوہ ملا عملہا عمل ان تو اس کا جو عمل تھا انہ کی عمل عمل جو تھی اس کی یعنی جملہ اسمیاں پر داخل ہوگا اور مفتدہ کو اپنا عسم بنائے گا اور منسو بنائے گا وہ سارا جو معاملہ ہے ختم ہو جاتا ہے اب یہ وہ کام نہیں کرتا ہے ہاں تو یہ بہت امپارٹن پوائنٹ ہے اب یہ وہ کام نہیں کرے گا اور دوسرا دوسری چینج کیا ہوتی ہے مَا دُخُولِحَا عَلَلْ جملت تھا ہی نہیں ابھی تک تو یہ صرف جملے اسمیاں پر داخل ہوتا تھا مگر اب یہ دونوں جملوں پر داخل ہو جائے گا اسمیاں والفحلیاں دونوں پر داخل ہو جائے گا یعنی جب لیکن تھا، لیکن انہ کی بہن، لیکن یہ صرف جملے اسمیاں پر داخل ہو سکتا اب جو ہم نے کفیف کر دیا اس کو تو یہ جملے پھیلیاں پر بھی داخل ہو جائے گا تو دو چینجز ہو گئی بہت امپارٹن چینج ناہو مثال لیجئے آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں مثال جا المدرسو استاد آ گیا لیکن الطلاب چونکہ یہاں الفلاں والا ایک لفظ ہے تو لیکن جو ساکن ہے نون اس کو زیر ملانے کے لئے ہے ملانے کے لئے اس کے لگا تھے ہم کہیں گے لیکن الطلاب ما جاؤ لیکن طلاب آ گیا لیکن طلاب ساکتا 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 بردس روڈنس دیدنٹ کم ما جاؤ وہ نہیں آئی جا المدرس استاد آ گیا لیکن طلاب بردس روڈنس ما جاؤ بردس روڈنس دیدنٹ لیکن بچے نہیں شباز تو یہ تو ایک کیس ہو گیا دوسرا اچھا آیت پڑھئے اس کی وفیت تنزیل یعنی قرآن پاک میں لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مدی لیکن الظالمون ظالمون جمع مذکر سالم ہے اگر یہ لاکن کی وجہ سے منصوب بنتا تو اس کو ظالمینہ ہونا چاہیے تھا شاید اگر ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو شاید ایک سوال قرآن پر اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اٹھایا تھا کہ لیکن ظالم مینہ کیوں نہیں ہے ظالم ہونا کیوں یہ بھی شاید ظاکر نائے کو بھی ایک جگہ سوال ہوتا ہے اس کو بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو یہاں یہ ہے کہ لیکن یہ تو خفیف ہو گیا خفیف لیکن یہ تو جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوگا اور جملہ فیلیہ پر بھی داخل ہوگا اور نمبر ایک نمبر دو یہ اپنا کام جو انہ والا کام تھا وہ کام نہیں کرے گا لیکن ظالمون اليوم فی ظالم لیکن ظالم تو آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اب سمجھ رہے نا اب دوسری مثال دیکھ دونوں مثال ہیں جو جملہ اسمی ہے جملہ پہل ایک مثال دیکھ غاب علی غاب علی غاب 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 لیکن حضر احمد حضر پہل لیکن حضر احمد جو غاب 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 عاب غاب 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 لیکن حضر احمد حضر searches 博 بگ cert cancel بگ حضر لیکن لیکن جو ہے لیکن جو ہے یہ تو حضرہ یعنی فیل کے ساتھ حضرہ احمدو یہ جملے فیلے ہے جملے فیلے کے ساتھ بھی آگیا کسی کی ایک مثال لیجئے وفی التنزیر قرآن پاک میں ایک آیت ہے ولیکن لا یشعرون ولیکن لا یشعرون 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 جی جو یہ سورے بھکر ہے کہ پہلی کچھ آیتوں میں ہے نا کہا نا وہ ویزا کیل اللہم لا تفسدو فیلارز قالو انمانانو مسلح علا انم هم المسیدون ولیکن لا یعلمون لا یشعرون لا یشعرون ہے یا لا یعلمون یشعرون لا یشعرون اچھا چلو کی بنکنچہ لا یشعرون ویزا کیل اللہم آمین کم آمنا ناس قالو آمنا دو جگہ ہے دو جگہ ہے یشعر نہیں نہیں ایک جگہ یعلمون ہے تیسی جگہ ہے شاید اس کو جو ہے اس کو قرآن سے دیکھیں گے ولیکن لا یشعرون لا یشعرون دیکھو یہ جملہ پھیلیا ہے لیکن لا کن اس کے ساتھ بھی داخل تو یہ کلیر ہو گیا نا یہ پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لا کننا جو اننا کی بہن ہے جب اس کو خفیف کیا جاتا ہے تو اس میں دو خصوصیتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ اب تو یہ اپنا کام نہیں کرے گا اننا والا اور دوسرا اب یہ نون سپیسفک نہیں رہا گیا اب یہ نون جملے پھیلیا اور جملے اس میں دونوں پر داخل ہو سکتا ہے چلیے چلیے اب ہم پوچھن نمبر ٹویل پر آئیں گے یہاں بھی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو سیکھنا ہے آج وہ ہے ایک آیت میں پیچھے جو ہم نے آیت پڑی سورے سفکیس میں آگیا ہے ایک جگہ ذالکم خیرون لکم ذالکم خیرون لکم یہ آپ کے لئے بہتر ہے ذالکم یہ اب ہمارے لئے کوچھن پیدا ہوتا ہے یہ ذالکم کیوں آگیا ذالکہ کیوں نہیں آگیا جس ہے یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ذالکہ میں جو کاف ہے نا اس کو بولتے ہیں کافل کتاب کیا بولتے ہیں کافل کتاب یعنی مخاطب کتاب کا یہ مخاطب ہے ذالکہ و تلکہ ذالکہ اور تلکہ میں جو یہ کاف ہے لازنی کیف اردو میں کیف ایک کافل کتاب ہے اس میں جائز ہیں یجوز اتصرف اس میں تصرف کرنا جائز ہے اس میں کیا کرنا جائز ہے تصرف تصرف کرنا جائز ہے اب سوال پائدہ ہو گیا تصرف کیا ہے ومعنی تصرف تصرف کے معنی یہ ہے این یو رعا المخاطب کی مخاطب کو ملکہ کنسیڈر کیا جائے مخاطب کو مد نظر رکھا جائے مخاطب کی ضمیر کو مد نظر رکھا جائے یعنی اگر آپ ایک سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ذالک اگر آپ پلورل سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ذالکم یہ جائز ہے اسی طرح اگر آپ مذکر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ذالک تو اگر آپ مونس سے کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ذالک کی یہ جائز ہے دیکھیں لمن ذالکم الدکترو یا ایک وان اے بھائیو وہ کی قافی کس کی ہے لیکن بہت سالے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اس لئے لکھا لمن ذالکم ذالکم الدکترو اوپر بھی اس آیت میں بہت سارے مسلمانوں سے بات ہو رہی تھی ہیں پھر خدا نے کہہ دیا ذالکم خیرنوں کو اے سب لوگ سنو یہ بہتر ہے تم لوگوں کے لئے اگر تم یہ استجارت جو ہے استجارت میں حصہ لوں گے اسی طرح دوسری مثال دیکھیں اے کرایتی تلکل مجللہ تھی یا آمینہ تو اے آمینہ کرایتی آپ نے پڑھا تلکل مجللہ تھی مجللہ اوہ مجللہ ادروایز ورڈ کیا ہے ادروایز ورڈ ہے تلکا لیکن یہ بھی جائز ہے اے کرایتی تلکل مجللہ تھی اے آمینہ تو تلکل مجللہ تھا جمعہ یہ اس میں اشارہ تھا یعنی مجللہ تو مونس ہے اس لئے تلکہ آگیا اگر آپ فر ایک جمپل ہم کہیں گے تلکہ مجللہ تلکہ نہیں آگیا پھر تلکہ آئے گا یعنی مجللہ تو مونس ہے تلکہ تو مجللہ کی وجہ سے لگ گیا لیکن یہ کاف کے نیچے کسرا ہم نے آمنہ کی وجہ سے لگا دی کیونکہ آمنہ کیسا بات کر رہا ہے اگر ہم حامد کے ساتھ بات کرتے تو ہم یہاں تلکہ نہیں تو پھر جائز نہیں تلکہ تو پھر تلکہ جائز ہے تو پھر تلکہ نہیں لکھیں گے یعنی ہم اس میں اشارہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان دو اسمی اشاروں کے آخر میں جو کاف الخطاب ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اصل میں آپ ابھی 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 ابتدائی اس میں سفر میں ہے آپ انشاءاللہ اطلاع کے جائیں گے تو آپ جب اس اسمہ اشارہ کی جب آپ یہ کریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اصل میں زا ہے زی ہے وغیرہ یہ چیزیں ہیں تو کاف کہاں سے آگیا کم کہاں سے آگیا وغیرہ تو وہاں انشاءاللہ اطلاع اچھی طرح سیکھیں گے لیکن یہاں صرف یہ یاد رکھیں آپ کہ دارکہ اور تلکہ میں جو کاف الخطاب ہے اس میں یہ جائز ہے کہ آپ مخاطب کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر تصرف کر سکتے یہ کلیر ہو گیا جی سر چلے اب قوچن نمبر تھرٹین پہ آئیے یاگ پھر لکن یہ ہم نے پڑا پیچھے وہ آپ کی یہ کرے گا مغفرت کرے گا ہونا یاگ پھر مجزوم انبی طالب یا یاگ پھر جو ہے یہ مجزوم جزم والا ہے بکاز آف طالب طالب کہاں ہے طالب تو آپ نے سیکھا کہ بھئی یا تو پہلے عمر ہونا چاہے پہلے نہیں ہونا چاہے لیکن پہلے نہیں پہلے عمر تو تھا نہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے زالی کا یہ اس لئے ہے لئی انا تو منونہ یعنی اوپر جاتھ نے آیت پڑی تو منونہ باللہ کیا ہے تو منونہ باللہ آیت میں کیا تھا تو منونہ باللہ ورسولی و تو جاہدونہ فی سبیلے اللہ بیانوالکم وانفوشکم زالی کم خیرنو لکم انکون تم تعالی مو پھر تھا یہ گھر یاگ پھر لکم ضرورب چونکہ یہ کہہ رہا ہے تو منونہ جو ہے پھر آیت سابق کہتی بیمانہ آمین یعنی جب اللہ نے کہا تھا یا اللہ جن آمنو اللہ دلکم اللہ تجارت کیا میں آپ کو وہ تجارت بتا دوں تون جی کو من عذاب علیم جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دی تو پھر وہاں تھا اللہ تعالی یہ نہیں کہا کہ آمینو باللہ ورسولی اللہ تعالی نے وہاں مدارہ استعمال کیا لیکن وہ بیمانہ فیلے عمر ہے بیمانہ فیلے عمر ہے اس لئے یہاں اس کے جواب میں جب یگ پھر آ گیا تو وہ مجزوم ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا مجزوم ہو گیا چلی یہ تھوڑا ایرمانس اللیول کا ہے آپ اس کو انشاءاللہ آگی اس طرح سیکھیں وچھے نمبر فورٹین میں اس نے ایک اور مذہر سکھایا ہمیں ایادتن کہتا ہے آدھا یعودو اس کا مذہر آتا ہے ایادتن بمانہ زیارہ المریض اس نے مریض کی زیارت کی وہو علا وزن فعالتن لفعالتن کی وزن فائل ہاتی المزدر من الافعال آتی علا وزن فعالتن ذرا ان سے مزدر بنایا درس سے کیا بنے گا پھر دراسة دراسة بوتا چھا آدھ سے کیا بنے گا ایادتن بوتا چھا کتاب سے کیا بنے گا کتابتن زار سے کیا بنے گا زیارتن شباش قرآن سے کیوا آتن والد سے روا سے روا یتن بہت اچھا تو یعنی یہ آپ نے پیچھلے بھی اس نے ہمیں ایک دو قسم کے مزدر سکھا ہے یہاں بھی لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے مزدر کو میں انشاءاللہ اور جمع کو میں الگ انشاءاللہ طلاف کو پڑھاؤں گا خلال پوچن نمبر 15 پر آ جائیں گے مزیو یہ مزدر ہے مزا یمزی ایک اور قسم کا مزدر مزیو کیا ہے مزیو ہے نا مزا یمزی وہ ہوا علا وزن فعول یہ فعول کے وزن پر ہے مز نہیں اصلہ مزو چونکہ یہاں ہے مزا اس نے میم کے اوپر پیش لگا دیا اور ذات کے اوپر بھی پیش لگا دیا اور پھر واو ڈال دیا پھر یا آ گیا تو مزو یون تھا کیا تھا مزو یون لیکن اس 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 یا اور واو کو مدگم کیا گیا یا اور واو کو اس کو یا کی شکل میں لایا گیا اور پھر اس یا کو اس زود کو نیچے جو ہے زیر لگا دی گئی یہ بن گیا مزیو تو ہاتھی مزدر ہوا یحوی مزا یمزی ہوا یحوی اسی وزن پر بنایئے اب ہوا یحوی سے مزدر ہوا یحوی سے کیا بنے گا ہوا ہووی یون ہووی یون یعنی فع کلمہ کی اوپر پیش ہو اور واو کے نیچے زیر ہووی یون چونکہ یہاں ایک اور واو ڈالنا پڑے گا ہمیں ہووی یون یہ واو جو ہے یہ تو ان کلمہ ہے اور لام کلمہ اور این کلمہ کے درمیان ایک واو ڈالنے پڑے گی جیسے یہاں زود اور یا کے درمیان واو تو آئے گا ہووی یون کیا آئے گا ہووی یون یہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیلا آگے پڑیں گے انشاءاللہ اب ایک پوچن نمبر سیکسٹین ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کی طرف دیان دیجئے برنامجن جم اوہو برامجو برنامجن سنگولر ہے اس کا پلورل ہے برامجو برنامجن میں دیکھیں پہلے سنگولر میں کتنے اسمیں لیٹورس ہیں دو اور دو اور چار ہو گئے چھے ہو گئے ہے نا چھے لیٹورس پر مشتمل ایک واحد اسم ہے یعنی مفرد اسم اس کی جمعہ آگئی دو اور دو چار اور بیچ میں پانچ 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 ہی آگئے کیوں؟ کہتا ہے جب کوئی اسم جو ہے جس کے حروف پانچ ہے اور اکثر یا پانچ سے زیادہ جیسے یہاں چھے ہیں جب وہ سیگی منتحل جمع پر جمع بنایا جاتا ہے تو اس میں جو چار سے زیادہ حروف ہوتے ہیں ان کو حضف کر دیا جاتا ہے آپ کہیں گے آپ سے یہ گا تو یہ منتحل جمع کیا ہے میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ جمع جو ہے جمع قلت اور جمع کسرت اور جمع تکسیر میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سے پڑھاؤں گا لیکن دو جمع جو ہے دو وزن اس کے ذرا لکھتے رکھی ایک ہے تھعا لیلو تھعا لیلو جمع تک کیا نا یہ منتحل جمع کی اوزان ہے منتحل جمع کی اوزان ہے ایک ہے فعاللو اور دوسرا ہے فعالیلو فعاللو اور دوسرا ہے فعالیلو جب ان دو پر جو ہے کسی ایسے اسم کی جمع بنائی جائے جو جس کے حروف چار سے پانچ سے زیادہ ہے پانچ سے پانچ سے زیادہ تو کیا کرتے ہیں چار حروف تو باقی رہیں گے باقی اس میں ڈیلیر کر دیے جاتے ہیں جیسے یہاں برنا مجو یہاں نون اور علف جو بیچ میں اس کو نکال دیا گیا بیچ میں صرف ایک علف رکھا گیا جو جمع کال آیا گیا برامی جو بن گیا جمع اس طرح دوسری مثالیں دیکھیں سافر جلون یہ پانچ کلمے پر مشتمل ہیں اب اس کے نیچے سین فا پھر علف بڑھا دیا گیا سافر جو لام کو حضف کر دیا گیا لام کو کیا کر دیا گیا حضف پھر ہے انکبوتن پھر کیا ہے انکبوتن اب انکبوت بھی دیکھیں ایک 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 پانچ بلکی چھ ان پر مشتملے ایک دو تین چار پانچ چھ ہے نا اب اس میں کیا کیا گیا انا کیبو واو تا جو ہے لاسٹ میں اس کو اس کو ہٹا دیا گیا اس کو ہٹا دیا اس کو ہٹا دیا گیا اسی طرح ہے اند لیبن اند لیبن یہاں انا پھر دالا پھر یالا ختم یا باکو لاسٹ کو ختم کیا گیا انا دی لو انا دی لو اسی طرح مستشفہ مستشفہ کی ایک جماعت یہ ہے مستشفہ جو جمع مونس سالم کی طرح آتا ہے اور ایک جماعت یہ مشاف باکے ہٹا دیا گیا یاد رکھیں گے آپ منتال جموع پر جب بھی کسی پانچ حرفی یا پانچ سے زیادہ حرفی قسم کا جمع بنائی جاتی ہے تو اس کے چار حرفوں کو تو لیا جاتا ہے باقی کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح الگ بڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ ڈیرھ منٹ ہے ایک کوشن نمبر سیونٹین جو ہم اس کو ختم کریں گے کہتا ہے تو جمعو خطیعتن على خطایا خطیعتن کو یعنی گناہ اس کو خطایا کی پرج ہے یہ مطلب جماع کی بنایا جاتا ہے اس کی جماعہ خطایا اجمعع على اسمالات یہ حاضر جماعہ تو ان اسموں کی ذرا اسی جماع اسی پیٹرن پر جماع بنایی حدییتن حدائی حدائی مطییتن مطایا مطایا مزییتن مزایا سرییتن شزییتن شزایا بریتن برایا زاویتن زوایا 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 اللہ بایت انفبوت یہ اس میں تفضیل ہے اس کا ماضی آتا ہے وحنا اور مزایرہ آتا ہے یحنو اور مزدر آتا ہے وحنن ٹھیک ہے تو اسی سے اس میں تفضیل بنایا گیا اوحنو تو یہ بتا رہا ہے قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے ذرا دو چار آیت ہیں ایسی بتا جس میں اوحنو اور اس کے دوسرے مشتقہ استعمال ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور پھر مزایرہ لاؤ لیکن یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ اس کو خود کریں گے ہم انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے آٹھ بج کا دس منٹ پہ لیسن نمبر ٹوئنٹی کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ